ہیلو ہم پیوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے آپ سب بھیل کرتے ہیں آپ سب پھیلیت سنگے تو یہ ہے صبح کا ٹائم اور یہاں پہ میں ناشتہ ریڈی کر رہی تھی بات میں میں کوئی فروزن پراتے بہرہ لے کر آئی تھی جو کہ اپنے بیبی کے لئے لے کر آئی تھی تو میں اپنے بیبی کے لئے پراتہ بنا رہی تھی اور ہزبن کے لئے اور اپنے لئے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ باقی گھر والے ناشتہ کر چکے تھے اور صرف ہم رہ گئے تھے تو ہم ناشتہ کر رہے تھے اچھا یہاں پہ ہم ناشتہ کرنے کے لئے بیٹھ گئے تھے تو ہم ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے یہاں پہ ہزبن کو میں نے اٹھایا کہ آئیں اور ناشتہ کر رہے ہوں بیبی کے ساتھ کھیل رہے تھے یہاں پہ میں نے کیمہ اگنسو گروش نکالا تھا کیمہ کروانے کے لئے اور یہ میں آپ کے ساتھ موسم کی ویڈیو شیئر کر رہی تھی کہ موسم کتنا پیارا ہو رہا تھا باہر اور اتنے مزے کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آج جب لے کباب بنائے جائیں تو روز میں نے نکال دیا تھا کہ یہ دو ایسا پھگل جائے اس میں برف بنیوی تین ہے تو یہ دو ایسی برف پھگل جائے تاکہ کھیمہ کروانے کے لئے میں بزبات ہوں تو یہاں پہ میں نے بارش فالہ سانگ لگا لیا تھا تھوڑا سا ریلکسیشن کے لئے کیونکہ وہ بارش کے موسم کو دیکھتے ہیں تو ایسے کہ دماغ میں کوئی سانگ سے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں تو میں نے وہ لگا لیا تھا تو یہاں پہ پہ میرے ہزپرن کمہ کروانے کے لئے تھے ان کو ساتھ میں میں نے بیاس بھی لے دیئے تھے اور سب میرے سرے مکھا رہے سب کچھ دے دیا تھا چونکہ کباب کے کمہ میں کروانا تھا تو میں نے ان کو دے دیا تھا یہاں پہ لیا تھا میں نے اس میں سے تھوڑا کمہ جو تھا وہ الگ کر دیا تھا گھر کے پکانے کے لئے اور باقی کمہ جو تھا اس کی ساری منٹکیاں بنا لی تھی یہاں پہ میں نے ہزپرن سا کہا میرے ہاتھ جو ہیں تو وہ چلتے ہیں نا مسالے وغیرہ سے تو اس وقت سے میں نے ان کو کہا کہ آپ اس میں مکس کر دینا مسالے وغیرہ سے دور پیر ہزپرن نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ساتھ ایسا کام کرتا ہوں کہ میں کباب بھی فرائے کر دینا کیونکہ یہاں پہ اب میں انڈے وغیرہ لے آئیتی آپ سب مسالے وغیرہ جو تھے تو وہ میں نے شامل کر دیئے تھے اور ہزپرن جو تھے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے چاہ رہے تھے یہاں پہ میں نے انار تانہ بھی اس میں شامل کر دیئے تھا اور یقین جانے بہت ہی مزے دار ہمارے کباب بنے تھے کہ کچھ گیسٹ ہوتے تو وہ شامل کر اچانک کھا گئے تھے اور ہزپرن کی فیملی کے تھے وہ ان کی خالہ کے ہزپرن جو ہیں تو وہ ہے تھا ہماری طرف ان کا بیٹا ہے تو ان کے ڈالیسس تھے تو وہ ہے تھا ہماری طرف تو وہ میرے بیبی کے لیے سائیکل لے کے ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کوئی بچہ ان کو کوئی بندہ ان کو اچھا لگتا نا تو وہ کہتے ہیں ان کے بابا نے کہا نا کہ اس طرح میرے بیٹے کو کوئی کوئی لوگ پسند آتے ہیں تو اس کو آپ کا بیٹا جو ہے تو پسند آج اس وقت سے وہ اس کی ریسائیکل لے کے ہے تو میرے بیٹے کی ریسائیکل لے کے آج یہاں پہ ہمارے کباب ستے تو ریٹی ہو گئے تھے تو ہم بیٹ کر رہے تھے روٹیا نانے کا روٹیاں آ گئی تھی یہ ہمارے گرم گرم مزدار کباب بیٹی ہو گئے تھے میں نے گولڈرنگ بھی منگوا لی تھی اور گلاس وغیرہ چوتے تو وہ میں نے پاک دیئے تھے یہاں پہ سیل بنہا لی چٹنی بنا لی تھی تو یہاں پہ آپ ہم سب کھا رہے تھے کباب جائے اب نیسٹ ری کا لوگ ہے میں اپنے جچھا کی طرف پہ تھی وہاں پہ انہوں نے ہماری دعوت کی تھی ہر عید پہ ہمارا پشاور جانا ہو جاتا تھا جس وجہ سے میں اپنی فیملی کی طرف نہیں جا پاتی تھی کیونکہ پشاور ہوتے تو میری فیملی جائے اسلام باپ میں ہوتی ہیں اچھا خیر یہاں پہ میں پھر ہزبن کے ساتھ بائک پہ جا رہی تھی میرے سسکرام والے سے تھے تو وہ گاڑی میں تھے اور ہزبن کی بائک جو تھی بارش کی وجہ سے وہ آفیس میں چھوڑا دے چکشیزات میں تو وہاں سے میں نے سورے ہزبن نے بائک لی تو میں بھی ان کے ساتھ بائک پہ آگئی کیونکہ بیبی کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی جو کہ اس کی ختم ہو گئی تھی پیمپرز وغیرہ لینے تھی اس کے اور اس کی کھانے پینے کی کچھ چیزیں وغیرہ تھی اس کی میڈیسن لینی تھی اور لوشنز وغیرہ پرفیوم لینا تھا یہ سب چیزیں بیبی کی ختم تھی تو ہم دونوں بائک پر ہی آئے اور بائک پہ اتنا لمبا سفر ہو گیا تھا کہ میں بیٹ پیٹ کے میرے پاؤں دکھنے لگ گئے تھے میں یہ سوچتی ہوں کہ بائک پہ لوگ اتنا دور دور سفر کیسے کر لیتے ہیں کیونکہ میں بیٹی تھو میں تو بلکل میں دو دن تک میرے پاؤں دکھتے رہے اچھا ہے یہاں پہ پھر ہم لوگ آ گئے تھے مرکز میں اور یہاں سے ہم نے ڈیوارسن سے اپنی شاپ میں وہاں رہ کی بیبی کے پیمپر وہاں رہ چوتے اور باقی سب چیزیں وہاں رہ تھی تو ہم نے وہ لی بھی وہ سب لینے کے بعد ہم گھر آئے تو گھر آئے تو بیبی جو تھا تو وہ کافی رو رہا تھا کیونکہ تو اس کو میں نے گاڑی میں ہی اپنی سانسوں سے کے ساتھ بچھپا دیا ہم کے دائک پہ میں اس کو نہیں لے کے جا سکتی تھی تو وہ سویا با تھا تو اب وہ جب اٹھا تھا وہ کافی زیادہ رو رہا تھا میرے پیچھے چھکا رہے ہم گھر آتے تھے اور بیبی کے لئے فیڈر وغیرہ بھی لیے تھے کچھ اور روزن چیزیں وغیرہ لیے تو اب میں اپنے بیبی کو فرائی کر کے دے رہی تھی اس کا دودھ بھی لے لیا تھا ہم نے تو دودھ بھی اس کا پوائل کر رہی تھی اور اس کے لئے میں سکرن ٹینٹرس بنا رہی تھی اور ونگز بنا لی تھی کہ وہ کھالے اس کو بھوک لگی تھی یہاں پہ اپنے لے منگو کٹ کر لی رہا تھا رات کا ٹائم تو کافی لیٹ تو یہاں پہ میں اپنے لیے پھر فورا سے مہگی بنا دی کیونکہ دو دن سے شد دی سپائسی کھانے کی گریبنگ ہو رہی تھی تو میں پھر یہ سپائسی نوڈل سمگ بھائی جو کہ ٹھیک نہیں ہے پہ میں فرس ٹائم